مقصر سی بات اس حوالے سے کروں گا کیس چل رہا ہے اس لیے اس لیے اس لیے دنبی بات اس موضوع پر میں نہیں کر سکتا نہ کروں گا صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب ہم نے نامنیشن فارم جمع کرایا تھا ہم نے لکھا تھا پی ٹی آئی کینڈیٹ ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی کینڈیٹ کے طور پر جب ہم نے نامنیشن فارم جمع کرا دیا الیشن کمیشن نے ہمارے خلاف ہرڈر کر دیا پیشاور آئی کورٹ نے ہمیں بحال کر دیا ہمارا نشان انتخابی نشان اور جب سپریم کورٹ میں آئے وہ آخری دن تھا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی آپ کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا اور سیم ڈے ہم نے نظریاتی کے وہ لے کر گئے ٹکٹ جب وہاں پہنچے ہیں تو دن کے ایک ڈھائی تین بجے تھے میں نے فوری طور پر درخواست دی لیٹر لکھا الیکشن کمیشن کو جناب یہ ہم سے نظریاتی کے کاغذ نہیں لے رہے ٹکٹ نہیں لے رہے تو الیکشن کمیشن نے آدھے گھنٹے کے انتار پورے پاکستان کے تمام ریٹرننگ آفیسر کو لکھ کے دے دیا کہ ان سے نظریاتی پی ٹی آئی نظریاتی کے نہ صرف کاغذات یعنی ٹکٹ نہ لی جائے بلکہ اگر کوئی ٹکٹ جمع کرائے تو اس کے خلاف آرٹیکل سکسی ٹو سکسی ٹری کتاب کاروائی بھی کی جائے اس کے بعد ہم نے نہیں کرایا اور پھر شام کو یہ بات کا واقعہ ہے کہ اس کو اٹھا کے لے گئے اور پریس کاندرس کرا دی سوال میرا صرف یہ ایک ہے کیا ہم نے انڈیپیننٹ یا آزاد اپنے آپ کو خود بنایا تھا ہمیں بنایا یا الیکشن کمیشن نے یا سپریم کورٹ نے مجھے بتا دیں کہ آج ہمارے اوپر سوال ہو رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں بھائی ہم آزاد نہیں تھے ہم پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی کے ہیں باقی باتیں عدالت میں فیصل ہوں گی لہٰذا نو ون شوٹ سفر دیو ٹو دی ایکٹر آف دی پبلک فنکشن دیز دیو ٹو دی ایکٹر آف دی کوٹ الیکشن کمیشن نے اگر کوئی غلطی کیا یا کچھ جرم کیا ہے تو اس کی سزا ہمیں کیوں دیں دوسری بات مجھے بتائیں اگر یہ سچے ہیں فارم فارٹی فائیو کے مطابق یہ جیتے ہوئے ہیں یہ کٹ پتلی جو پیچھے بیٹے ہوئے ہیں یہاں پیچھے آپ کی پارلیمنٹ چل رہی ہے تو یہ بھاگ بھاگ الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ ٹرابنل کیوں تبدیل کر آ رہے ہیں ٹرابنل تو وہ ہیں کہ جو قانون کے تحت جن کو ویٹی کنسٹریشن آف چیف جسس اپوائنٹ ہونا ہے اسام آباد میں اپوائنٹ ہو چکے ہیں یعنی تین میرے مجرم ہیں الیکشن کمیشن وہ کٹ پتلی امین تاریخ فضل اور اس کے ساتھ دو ساتھی اور ریٹرننگ آفیسات جنہوں نے جرم کیا ہے جنہوں نے کنسولیٹیشن آف ریزرٹ بعد میں کیا ہے فارم وٹی سیون وٹی سیکس وٹی سیکس وٹی سیون بعد میں جالی بنائے لیکن نوٹیفکیشن پہلے کر دیا اور اس کے علاوہ بہت ساری ریزن ہیں تو جب تین ملزم اور مجرم اکھٹے ہو کے ایک جج سے اپنا کیس ٹرانسفر کرائیں گے تو مجھے بتائیں اس کی کیا اتھونٹی سٹی ہوگی اس کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی اس کی ویلیو کیا ہوگی بیمانی تو یہاں سے پروفڈ ہے اور اس کے ساتھ مجھے بتائیں کہ تین دن سے یا دو دن سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے عظم استحقام پاکستان اللہ کرے پاکستان مستحقم ہو بھئی کیسے مستحقم ہوگا کہ جو ساڑھے بلین ڈالر کی دبائی لیکس ہوئی ہیں ہمارے پاکستانی سرکار کے سابقہ اور مجودہ لوگوں نے اور سابق جرنیلوں نے آدھا تو بھائی خرید لیا لیکن میڈیا پہ اس پہ بات نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے جھگڑا ہے تو صرف عمران خان کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے اس کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے یہ کیا ہے قومی سلامتی؟ ساڑھے بارہ بلین ڈالر تو کوئی اہمیت ہی نہیں ترکی الگ ہے ملیشیا الگ ہے یوکے الگ ہے یو ایس اے الگ ہے جتنی پراپرٹیز بھی ہیں لے جاؤ ادھر سے منیلانڈے کا پیسہ ادھر سے پیسہ کماؤ بیمانی کے ذریعے تمہارا میرا پیٹ کٹ کے اور لے جائیں دبائی آپ کو پتہ ہے باقی لوگوں کے علاوہ سارا پتہ ہے آپ کو نوازشیب کی فیملی پتہ چلا کہ ریپورٹیٹ لی جناب مریم نواز وہاں مساج سینٹر چلاتی ہیں کسی نے نہیں پوچھا پورا میڈیا بول رہا ہے نہ ہاں کی نہ ہاں کی زرداری صاحب کے تینوں بچوں کی پراپرٹیز ہیں اور اس میں جو کمپنیز کے نام ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں پھر آگے کیا کرتے ہیں جناب وہ ایک زرداری صاحب کا بچہ کہلاتا تھا راہو انوار صاحب راہو انوار سابق اس اس پی جو ڈیسمیسٹ ہے ریپورٹیٹ لی اس کی ستتر سیونٹی سیون پراپرٹیز نکلی ہیں دبائی میں تو مجھے بتائیں کہ پھر ایک کانسٹیبل سے لے کر آئی جی تک کتنی ہوں گی لیکن سوال آپ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا کوئی انٹیلیجنسی جنسی نہیں کر سکتی کوئی آئی پی نہیں کر سکتی کوئی ایم آئی نہیں کر سکتی کوئی ایف آئی اے کوئی نیب کچھ سوال نہیں کر سکتی کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں وہ طاقتور لوگ تمہارا اور میرا پیسہ لے کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں لیکن تحقیقات اگر ہوں گی تو توشہ خانہ کی ہوں گی اس گھڑی کی ہوں گی جس کے اوپر انہوں نے تقریباً پونے آٹھ سو ٹاک شوز اور پریس کانفرنسز کی ہیں ایک گھڑی کے اوپر لیکن دوبائی لیکس کے اوپر ان کو موت آگئی ہے یہ کوئی بات کر سکیں اب مجھے بتائیں گندم سکینڈل ایک ارب ڈالر جو ایک ارب ڈالر کے پیچھے یہ خیرات مانگتے پھرتے ہیں وہ کون کھا گئے انوار کاکر موسین نکوی اور موسین نکوی کی بھی ہاں پراپرٹیز نکلی ہیں کوئی نہیں پوچھ سکتا ان کو اس لیے کہ باعث رائے کو کون پوچھے گا کیونکہ بادشاہ کا تو وہ خاص ہے اور بادشاہ سے کون پوچھے گا اور کرندے کیا حصیت ہے کہ وہ میں اور آپ پوچھ سکیں لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے گندم سکینڈل میں جو کچھ ہوا مجھے بتا دیں ایک بلین ڈالر سے زائد وہ جنگ زدہ جو جنگ رو کے کھانے کے قابل نہیں ہے وہ گندم لا کر کے ڈمکا دی گئی اب پاسکو اس کے اوپر آکشن کرتا پھر رہا ہے اور وہ آکشن کے باوجود وہ کوئی خریدار نہیں ہے اسی طرح وہ جو ہے جب پوچھا گیا انوار کاکر سے کہ کس نے یہ پیسے کھائیں وہ کہتا ہے میں فارم باٹی سیون کی بات کروں گا پھر مو دی کھانے قابل نہیں رہو گے مسلم لیک نونوالو یہ ہیں دو چوروں کے درمیان ہونے والی گفتگو پھر صرف پنجاب کے آٹھ سو پنجاب کے جو کسان ہیں ان کا آٹھ سو عرب روپے کا نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان یہ ہے کہ وہ گندم جو اب لے کے وہ بیٹھی ہوئے ہیں بچارے سونے جیسی گندم وہ کہلیں جی اس کو اب ایکسپورٹ کر دیں جب یہ لے کے باہر چلے جائیں گے پھر چھے مینے بعد کہیں گے کہ جی آپ تو گندم ہمارے ہاں ختم ہو گئی ہے اب پھر ایمپورٹ کرو وہ جنگ زدہ ایمپورٹ پھر لے کر آئیں گے تاکہ ان بیمانوں کا معلومتہ اور کھاتا پیتا چلتا رہے اور سب سے بڑی رکاوٹ یہ نیب لاب میں جب تبدیلی کی ایم ایل ای میوچوال لیگل اسسسٹنس ختم کر دی وہ جو ڈاکومنٹس آتے ہیں آپ ان سے وہ سٹیفائیڈ وہ یہاں جمع نہیں کرا سکتے اس کو ریلائنس نہیں کر سکتے جس کا نقصان یہ ہے کہ یہاں سے پیسہ کماؤ مری لارنک سے باہر بیجو اور چوروں اور ڈاکوں کی یاشی ہو اور میں اور آپ آپ آپس میں لڑتے رہے شکریہ خاجہ عصف کو کہیں پہلے تو تم کون ہوتے ہو ڈیفنس منسٹر اپنے آپ کو کہنے والے تم تو ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہو تم بیمان آدمی اللہ کے نام پاک نام کے نیچے تم نے جھوٹا حلف لیا ہے دوسری بات یہ دشتگردی ختم کرنے آئے ہیں وہ ان سے پوچھے تم سے اسرام آباد جیسے پوش ایریہ میں جہاں آپ کو سی سی ٹی بی فوٹیج ہے جہاں آپ کے پاس پورا ویڈیو موجود ہیں ہجڑوں کو اور خسرو کو تو تم گرفتار نہیں کر سکے اور کہتے ہو ہم کر ہی نہیں سکتے ان کو تو پھر آپ دشتگردوں کو پکڑو گے کدھر گئی آپ کی آئی ایس آئی کدھر ہے ایم آئی کدھر ہے آئی بی کدھر ہے آپ کی اسرام آباد کی پولیس وہ لگی ہوئی ہے دشتگردی مقصد نہیں ہے ان کا وہ لگے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے پیچھے بھئی ساتویں ایف ای آر میرے خلاف دشتگردی کی کٹی ہوئی ہے ان کی نظر میں میں سب سے بڑا دشتگرد ہوں یہ ان بغیر تو کو اگر انسان بن جائے نا یہ اگر ان کی نیت درست ہو تو پہلے تو آپٹیکس درست کریں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف دشتگردی کے پرچے ہیں میرے سمیت الیکشن کے بعد ساتھ ایف ای آرے میرے اوپر ہیں ہم سو بندے کے ساتھ نہیں دس بندوں کے ساتھ بھی باہر نکلیں دشتگردی کے پرچا ان کو شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے کہ اپنے لوگوں کے پورے پاکستانیوں کو تم نے دشتگرد بنا دیا تو آپ دشتگردوں کو جو اصل دشتگردیں وہ تو ان کے پارٹنر ہیں کیوں نہیں جاتے یہ کچھے کے ڈاکوں کے پاس جائے نا اس لیے کہ سندھ کا جو منسٹر ہے ان کا بیٹا جا کر کے ان کو اثرہ سپلائی کرتا ہے اور یہ سارے ان کے ساتھ حصہ داری کرتے ہیں یہ ان کی نیت نہیں ہے دشتگردی ختم کرنے کی ان کی اگر نیت ہو جائے ان کے ارادے درست ہو جائیں تو پاکستان ترقی نہ کر لیتا ان کا مقصد ہے کہ یہاں افرہ تفری ہو یہاں انتشار ہو یہاں لڑائی جھگڑا رہے تاکہ ان کے مال و مطاب چلتے رہیں پیسے آتے رہیں اٹھائی سو عرب روپے دیا ہے ہم نے اس وقت میرا اور آپ کا پیٹ کٹ کے ڈیفنس کو اٹھائی سو عرب لیکن کیا ہے اس سے بھی کوئی ڈالے خریدے جائیں گے اس سے مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا احمد فراد کو اٹھایا جائے گا دشتگردی کے پرچے میرے اور آپ کے خلاف ہوں گے عمران ریاض کو اٹھایا جائے گا ازرمشوانی کے پروفیسر بھائیوں کو اٹھایا جائے گا شباز گل کے بھائی کو اٹھایا جائے گا ہم جو عام شہری پی ٹی آئی کے برکرز ہیں ان کے اوپر ظلم و تشدد بڑھانے کے لیے سارے کارنامے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کی نیتی درست نہیں ہے شہن شاہب آخر میں یہ بتائیے گا آخر میں یہ بتائیے گا تلیکن شاہب کی طرف سے عظم استقام کی مخالفت بھی جاری ہے تو یہ بتائیں کہ حالیہ جو دہشت گردی ہے یا پاکستان میں حاصل کے پی میں کیا حال دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں حال یہ ہے کہ پہلے نیتی درست کریں سٹیبلیٹی لانے کے لیے سب سے پہلے پلٹیکل سٹیبلیٹی لائیں سب سے پہلے جس کا حق ہے اس کو واپس کریں جو عوام کے منڈیٹ لے کر پبلک سپورٹ کی حکومت آئے گی وہ جو پالیسی بنائے گی اس کے اوپر سارے پاکستانی آمین کہیں گے لبیک کہیں گے اور فوج اور عوام کے درمیان یہ جو مسٹرسٹ کا لیول ہو گیا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا آپ دہشتگردی ختم کر ہی نہیں سکتے ہیں چونکہ ان کی نیت نہیں ہے ختم کرنے کی اس وجہ سے یہ مسائل ہے